جب بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے ناظرین آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین محترم آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور شاندار لو انویسٹمنٹ اور ہائی پروفٹیبل ہائی ڈمانڈ بزنس آئیڈیا لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ چھوٹی سی مشین خرید کے اپنے گھر سے بڑے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں آپ ایسے سمجھیں کہ اپنے گھر میں مینی فیکٹری لگا سکتے ہیں ناظرین آپ اس چھوٹی سی مشین سے تین پروڈیکٹ تین کاروبار کر سکتے ہیں ان پروڈیکٹ کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈمانڈ ہے آپ ہر چھوٹے بڑے سیٹی میں آسانی سے سیل کر سکتے ہیں آپ زیادہ دور نہ جائیں آپ مال تیار کریں اپنے سیٹی کی مارکیٹ میں سیل کریں تو آپ اس کی ڈمانڈ اس کے آرڈر پورے نہیں کر پائیں گے میرے ایسے دوست حباب جن کے پاس بجٹ کم ہے اور وہ پارٹ ٹائم یا فل ٹائم اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی مشینیں اور سمال بزنس آئیڈیاز لاتا رہتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی زندگی آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے ناظرین اس کاروبار کو ہر بندہ کر سکتا ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے خواتین اور بچے بھی اس مشین کو آسانی سے آپریٹ کر سکتے ہیں ناظرین اس کاروبار کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروڈیکٹ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ انویسٹ کی ضرورت ہے اس کاروبار کو آپ اپنے گھر سے آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ناظرین یہ چھوٹی سی مشین ہے الیکٹرک سیٹی کا کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ جگہ گیر دی ہے آپ کمرے کے کسی بھی کونے میں لگا کے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں ناظرین آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے ناظرین اس مشین سے آپ تین پروڈیکٹ تیار کریں گے نمبر ون پیپر پلیٹ نمبر ٹو بنانا لیف پلیٹ جو کہ کیلے کے پتے سے تیار ہوتی ہے کیونکہ پیپر پلیٹ تھوڑی مہنگی پڑتی ہے اور جو کیلے کے پتے سے پلیٹ تیار ہوتی ہے وہ تھوڑی سستی پڑتی ہے تو ناظرین اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ میاری اور سستی چیز ڈھونڈتا ہے تو اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ آپ اس مشین کی مدد سے جو کورن کے پتے ہوتے ہیں کورن لیف سے جو چھلی کے پتے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کٹوریاں وغیرہ تیار کر سکتے ہیں ناظرین آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے مشین خریدنی ہے رو میٹریل آپ کو فری میں ملے گا تو نمبر ون پہ آتی ہے پیپر پلیٹ آپ نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو پیپر کی ضرورت ہوگی پیپر آپ کو وہاں سے ملے گا جو بکس وغیرہ تیار کرنے والی فیکٹریاں ہیں کار خانے ہیں وہیں سے آپ نے سکرائب خریدنا ہے خریدنے کے بعد آپ نے اس سے پیپر پلیٹ تیار کرنی ہے اس میں آٹو مشین بھی ہوتی ہے اور مینول مشین بھی ہوتی ہے ایسی مشین بھی ہوتی ہے جس کے نیچے آپ نے پیپر کو رکھنا ہے وہ پلیٹ بھی تیار کرے گی اور سائیڈوں سے کٹنگ بھی کرے گی تو کچھ مینول مشینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نیچے آپ نے کٹنگ کر کے پیپر کو رکھنا ہے اوپر سے آپ نے پریس کرنا ہے اور آپ کی پلیٹ تیار ہو جائے گی تو ناظرین اس مشین کو آپ آف لائن آن لائن دونوں طریقوں سے خرید سکتے ہیں اگر آن لائن خریدنا چاہیں علی بابا علی ایکسپریس سے آپ خرید سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ناظرین اگر آپ آف لائن خریدنا چاہیں تو لہور برن ترور کا وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لہور ٹھوکر نیاز بیک منصورہ ہسپیٹل کے ساتھ ورکشوپیں وہیں پہ آپ اپنے حساب سے آرڈر پہ تیار کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سیال کوٹ ڈسکا کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں ناظرین اس مشین کو آپریٹ کرنا نہائیت ہی آسان ہے خواتین اور بچے بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین دوسرے نمبر پہ آتی ہے بنانا لیف کیلے کے پتے سے آپ نے پلیٹ تیار کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو کیلے کے پتوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو سبز منڈی سے بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کیلہ بہت زیادہ کاشت ہوتا ہے وہیں سے آپ کو فری میں مل جائیں گے تو آپ نے پتے لینے ہیں ان کو آپ نے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے دھوپ پہ ڈال دینا ہے دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے ان کو اٹھانا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے ہیں یا جس سائز کے آپ نے پلیٹ بنانی ہے اس سائز کا آپ نے کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد آپ نے اس مشین کے نیچے رکھنا ہے اوپر سے آپ نے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد آپ کی پلیٹ تیار ہو جائے گی نظرین اس مشین کے ساتھ آپ کو ایک ڈائی ملے گی باقی اگر آپ ڈائی لینا چاہیں تو وہ آپ کو الگ سے خرید نہ ہوگی آپ پانچ انچ آٹھ انچ دس انچ اور چودہ انچ کی پلیٹ تیار کر سکتے ہیں تو نظرین تیسری نمبر پہ آتی ہے کٹوری آپ نے کورن لیف سے کٹوری تیار کرنی ہے چلی کے چھلکے سے کٹوری تیار کرنی ہے تو نظرین آپ نے چلی کے چھلکے لینے ہے ان کو اپنے دھوپے ڈال دینا ہے جب تھوڑے سے خوشک ہو جائیں تو پھر آپ نے اس مشین کے نیچے رکھنا ہے رکھنے کے بعد اوپر سے آپ نے پریس کرنا ہے آپ کی کٹوری تیار ہو جائے گی تو تیار کرنے کے بعد نظرین آپ ان کو آسانی سے سیل کر سکتے ہیں اپنے سیٹی میں اگر آپ سیل کرنا چاہیں لوکل مارکیٹ میں سیل کرنا چاہیں تو جو برگر شوارمے والے ہیں آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں ہوتل ریسٹورنٹ آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چنہ چاول دھابوں والے ہیں آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں بریانی پوائنٹ پر آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈسپوزیبل آئٹم سیل کرنے والی دکانے ہیں آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں ڈسپوزیبل آئٹم سیل کرنے والے ہول سیلر ہیں ڈیلر ہیں آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی پروڈیکشن زیادہ ہے تو آپ ہول سیل مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں جس طرح کے لاہور شاہ لم مارکیٹ ہے فیصل آباد گھنٹہ گھر ہے ملتان کراچی کے جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہیں پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں نظرین اس سے آپ اچھی آمدن اچھا منافع کما سکتے ہیں جب سے کرونا آئی ہے تو اس کی دیمار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پاکستان میں یہ دن بہ دن ترقی کرتا ہوا کاروبار ہے نظرین اس کاروبار کو آپ پار ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور فول ٹائم بھی کر سکتے ہیں چوٹے لیول سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بڑے لیول تک لے جا سکتے ہیں نظرین اگر آپ اس کاروبار کو تھوڑا سا سمجھ گئے تو آپ چند دن میں لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں ناظرین اگر آپ اس کاربار کو اپنے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی فیملی بچے بہن بھائی آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے اس پروڈیکٹ کو تیار کریں گے ریڈی کریں گے آپ کے پاس جو فری ٹائم ہے وہ آپ مارک کیٹنگ کریں ناظرین ایک بار آپ کو کسٹمر بنانا ہوں گے پھر فون پہ آرڈر آئے گا تیار کرنا ہے اور اپنے کسٹمر کو دینا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے